ایک سمیں کی بات ہے کسی ایک راجہ میں حریشنکر نام کا راجہ راج کرتا تھا اس راجہ کے تین بیٹے تھے اس کی خواہش تھی کہ وہ اس کا سب سے قابل بیٹا اس کی راجگردی سنبھالے لیکن وہ اس بات لے کر سنشے میں تھا کہ تینوں میں سے کسے وہ اپنا راج پاتھ سونپے ایک دن راجہ کو ایک ترکیب سوجھی اس نے اسی سمیں اپنے تینوں بیٹوں کو بلائیا اور کہا بیٹے آج میں تم سب سے ایک سوال پوچھتا ہوں اگر تم لوگوں کے سامنے ایک گنے گار کھڑا ہو تو کھڑا ہو تو تم اس کے ساتھ کیا کروگے اس پر راجہ کے پہلے بیٹے نے کہا اس اپرادی کو سجائے موت دی جانی چاہیے ادھرن چنہ وہیں دوسرے بیٹے نے کہا گنے گار کو کالکوٹری میں باندھ دینا چاہیے ادھرن چنہ جبکہ تیسرے بیٹے نے کہا پتا جی ہمیں اسے سجا دینے سے پہلے اس بات کی جانچ کرنی چاہیے کہ اس نے صحیح میں اپراد کیا ہے یا نہیں اس پر راجہ کے تیسرے بیٹے نے سب ہی کو ایک کہانی سنائے ایک راجہ تھا جس کے پاس ایک دکھ دیمان توتا تھا ایک بار اس توتا نے مہراج سے کہا مجھے اپنے ماتا اور پتا جی کے پاس جانا ہے راجہ نے اس کی بات نہیں مانی لیکن توتا نے ہار نہیں مانی وہ لگتار مہراج سے جد کرنے لگا کہ مجھے ماتا پتا کے پاس جانے دیں انت میں راجہ نے توتا کی بات مان لی اور کہا ٹھیک ہے تم اپنے ماتا پتا سے مل کر آؤ لیکن وہاں زیادہ دن نہیں رکنا راجہ نے توتا کو کیول پانچ دن کی انمتی دی اور کہا تم پانچ دن میں اپنے پریوار والوں سے مل کر لوٹ آنا اس کے بعد توتا پانچ دن کے لیے اپنے ماتا پتا کے پاس چلا گیا چھتے دن جب وہ راجہ کے پاس لوٹ رہا تھا تو اس نے سوچا کی کیوں نہ وہ مراج کے لیے کچھ اپھار لے لیا جائے پھر وہ پروت کی اور نکل پڑا دراصل وہ مراج کے لیے امرت فل لینا چاہتا تھا وہاں پہنچتے پہنچتے رات ہو گئی توتا نے پروت پر پہنچ کر فل تو لے لیا لیکن رات ہو جانے کے کارن وہ آگے نہیں بڑا اور وہیں روک گیا اس رات جب توتا سو رہا تھا تب ہی ایک سانپ وہاں آیا اور اس نے راجہ کے لیے گئے امرت فل کو کھانے لگا سانپ نے فل کو کھایا اس کارن اس فل میں جہر فیل گیا تھا حالانکہ توتے کو اس بات کی بھنک تک نہیں تھی اگلی صبح جب وہ جگہ تو فل لے کر محل کی اور چل پڑا جب وہ مہت پہنچا تو خوشی خوشی سیدھے راجہ کے پاس دیا اور کہا مہراج میں آپ کے لیے یہ امرت فل لے کر آیا ہوں آپ اسے کھائیں گے تو صدا کے لیے امر ہو جائیں گے یہ سن کر راجہ کافی پرسند ہوئے انہوں نے ترن تو اس امرت فل کو کھانے کے لیے مانگا اس پر ایک منتری نے کہا ذرا روکیے مہراج آپ اس فل کو بینہ جانچ کیے کیسے کھا سکتے ہیں ایک بار ید دیکھ تو لیجئے کی توتہ دھوارا لائیا گیا یہ امرت فل صحیح ہے یا نہیں راجہ اس منتری کی بات سے سہمت ہوا اور کہا کہ ترنت اس فل کو ایک کتے کو کھلایا جائے راجہ کا آدیش پا کر سینک نے فل کا ایک ٹکڑا کتے کو کھلایا فل کھاتے ہی کتے کی موت ہو گئی یہ دیکھ راجہ غصے سے آگ بابولا ہو گیا اس نے کھلوڑ میں آ کر تلوار سے توتہ کے سر کو کار دیا ساتھ ہی فل کو فینکوا دیا کچھ سال بعد تھی کسی ستھان پر ایک پودھا نکل آیا یہ دیکھ راجہ کو لگا کہ یہ اسی جہیلے فل کا پودھا ہے اس نے سبھی کو آدیش دیا کہ اس پیل کا فل کوئی نہیں کھائے گا کچھ دن بعد ایک وردہ بیقتی اس پیل کے نیچے آرام کرنے کے لیے رکا اسے بھوک بھی کافی جوڑ سے لگی تھی اس نے اسی پیل سے فل توڑا اور کھانے لگا فل کھانے کے بعد وہ بھولا ویقتی ایک دم سے جوان ہو گیا راج نے جب یہ دیکھا تو وہاں شریچکت رہ گیا اسے سمجھ آ گیا کہ وہ فل جہلیلا نہیں تھا اس سے پہ بہت بڑی گلتی ہو گئی اس نے بینا سچائی جانے توتہ کو مار دیا اسے لے کر اسے کافی پچتاوا بھی ہوا اس کے لیے وہ من ہی من خود کو کوسنے لگا ادھر تیسرے راج کمار کی کہانی ختم ہونے کے بعد راجہ حریشنکر نے اسے ہی اپنا اترادکاری نیوپ کیا اس کے بعد راجے میں جاشن منایا گیا اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ ہمیں کبھی بھی بینا جانچ کیے کسی کو سجا نہیں دینی چاہیے